موسیقی ہلو پرینٹ اسی کوسل کسو سرما اور بیلکم ٹو انگلیس مانٹ دوستو آج جو کلاس لے کر آئے ہیں بہت ہی مہت پور ہے کیونکہ آج کی کلاس میں میں آپ کو بتائیں گے ایک کلوج کے بارے میں اور ایکجام میں بہت ہی مہت پوری ایک کلوجک اور کنجنسن کی طریقے سے آتا ہے بھر بھرنے کیلئے آ جاتی ہے پھل کرنے کیلئے بھر آ جاتی ہے مین بھر آ جاتی ہے مطلب ڈیفرنٹ طریقے سے ایک کلوج کے بارے میں ایکجام میں پوچھا جاتا ہے تو آج کی کلاس میں ہم آپ کی یہ ڈاؤٹس پوری طرح سے کلیر کر دیں گے کہ ایک کلوج سے سینٹینس کس طرح سے بنائی جاتی ہیں دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک کلوج سے تین طرح کے سینٹینس بنای جاتے ہیں جس میں پہلا ہے آپ کا probable condition ہوتا ہے ایک condition ہوتی ہے improbible اور last condition ہوتی ہے ایک impossible یہ تین طرح کی کلوج سے ایک کلوج کے دورہ بنائی جاتی ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں situation سمجھ لیتے ہیں کہ Sue has lost her watch Sue کی watch ہو گئی ہے see things وہ سوچتی ہے it may be at n's house وہ سوچتی ہے کہ یہ watch کہاں ہو سکتی ہے یہ watch n کے گھر پر ہو سکتی ہے مطلب اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ Sue سوچتی ہے I think I left my watch at your house جب Sue n سے ملتی ہے تو اس سے کیا بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری watch تمہارے گھر پر رہ گئی have you seen it کیا تم نے اسے دیکھا ہے تو n کہتی ہے no نہیں but I will have a look لیکن میں دیکھوں گی when I get time جب مجھے سمجھ sorry when I get home جب میں گھر پہنچوں گی if I find it یہاں پر دیکھو condition ہے if I find it I will tell you اب یہاں پر یہ آپ کا ایک clause لکھا ہوا ہے if I find it I will tell you تو یہاں پر سب سے پہلے بنتا ہے probable condition یہ probable condition ہے probable condition کا مطلب ہے یہ جو if I find it کہ یہاں پر یہ گھڑی ملتی ہے تو وہ اسے جرور بتائی گی ہے نا یہ ہے یہاں پر یہاں پر بتائی گی تو بتائی گی probable condition میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے if والا سینٹینس آپ کا present simple tense میں بنایا جاتا ہے اور دوسرا سینٹینس بنایا جاتا ہے future indefinite tense میں یہ structure یاد کر لو تھوڑا سا ہے نا کہ if والا سینٹینس یہ دی present indefinite میں ہو تو دوسرا سینٹینس future simple tense میں ہی future indefinite میں ہی بنایا جاتا ہے اب in this example یہ جو اوپر example تھا if I find it I will tell you and feels and کو ایسا لگتا ہے there is real possibility یعنی probable condition that she will find the watch اسی کے جھر پہ چھوٹی ہے اور اسے وہ بہت جرور ملے یعنی ایسی سنبھابنا ہے real possibility ہے یعنی اس نے ایسا ایمیجن نہیں کیا جاتی دیکھے اسے لگتا ہے اس کے جھر پہ نہیں ہے اسے بھی لگ رہا ہے یہاں پر کہ اس کے جھر پہ اس کی watch ہے سوکھی اور وہ جرور مل جائے گی تو یہ ہوگی پہلی condition اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں second condition کے بارے میں اور second condition ہے n کہتی ہے if I found a wallet in the street یہاں پر کیا ہے if کے بعد لکھا ہوا ہے past indefinite tense کون سا tense past indefinite اور دوسرا sentence کس سے بنا ہے پلیس بھروکی first form سے بنا ہوا ہے تو یہ second condition ہے اسے ہم بولیں گے improbable condition کو imaginary بھی بولتے ہیں اس نے imagine کیا ہے لیکن ایسا real میں ہونے والا نہیں ہے کہ if I found a wallet in the street یدھی مجھے ڈالی میں wallet مل جائے I would take it to the police تو میں اسے police کو دے دوں گی کہنے کا مطلب ہے اس نے ایسا imagine کیا ہے لیکن real میں ایسا ہونے کی کوئی chance نہیں ہے اور نہ اسے wallet گلی میں ملنے کا کوئی امید ہے کہ اسے ملے گا ہی اوپر کی condition میں اور اس condition میں کیا difference آپ دھیان سے دیکھیں یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے جو speaker ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے imagine کیا ہے لیکن real possibility نہیں اور یہاں پر یہ بھی دھیان رکھیں کہ past ten minute میں لکھا ہے لیکن اس sentence کا means past سے بالکل بھی نہیں ہے اس بات کو یاد کر لیجی ٹھیک چلے آج دیکھتے ہوسکتا کہ اسے wallet مل جائے گلی میں imagine the situation imagine and doesn't expect to find a wallet in the street اس لیے اس نے ایسا کہ if I found a wallet in the street I would take it to the police چلے آنگے دیکھتے ہیں when you are imagining something like this جب آپ اس طرح سے خسی چیز imagine کرتے ہیں you use تو آپ کیا پری ایک کے بعد past indefinite ایک کے بعد آتا ہے past indefinite آتا ہے اور یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ what the meaning is not past لیکن اس sentence کا meaning past سے بالکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھنے والی بات چلے یہ دیکھیں what یعنی speaker خیہ رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسا باسطم میں ہو جائے کوئی بیتی 1 million پاؤن یہاں پر جیت جائے تو کیسے لکھا ہے ایک کے بعد past indefinite اور یہ بنا ہوا ہے بڑھ سے اسے کہتے ہیں improbable condition جس میں ایک والا sentence پاس indefinite میں ہوتا ہے دوسرا sentence normally بڑھ دوارہ بنایا جاتا ہے بر بھر نے خلی پہ ایک جانے جاتی ہیں تو ہمیں ایک clause اسی طرح سے پہچانے گی نیسٹ ایک جان پل دیکھیں we don't really want to go to their party ہم باستم میں ان کی party میں نہیں جانا چاہتے لیکن i probably will grow لیکن میں سنببتہ جاؤں گا وہ جانا نہیں چاہتا اب جانے کی امید کتنی ہے نار کے برابر they would be offended if i didn't grow ہے نا اب یہ کیا ہے really وہ نہیں جانا چاہتا اس نے imagine کیا ہے وہاں پر پہلے سنٹینس میں لیکن میں نہیں جانا چاہتا باستم ان کی party میں تو یہاں پر کیا ہے اس نے کیا اس کا جانے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے یہ دی وہ جائے رات تو دوسرا جس میں لیکھا ہے بڑھ کے دور چل نیش ایجام پر دیکھیں سرا ہے ڈیس نہیں کیا ہے اس نے سی ایجنٹ ریالی qualified for it اور اس جاب کے لیے باستم میں qualified بھی نہیں ہے اس لیے اس لیے اس جاب نہیں ملے گا اب اس سینٹینس پر چلتا ہے اس باستم میں ارادہ نہیں ہے اس خام کو کرنے کا ایسا باستم میں نہیں ہونے والا ہے جب ایسا بنایا جاتا ہے تو یہ چلی تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس سینٹینس میں ایف لگا ہوتا ہے اس میں آپ بل بڑ کا پر یوگ نہیں کریں گی بڑ کا یوگ تو ہوتا ہی نہیں ہے بلکل بھی یاد رہی سینٹینڈ جو پارٹ ہوتا ہے جو آپ کا کھلوج ہوتا ہے اس میں یوز کیا جاتا ہے جیسے آئی بڑ بی بی فرائٹنڈ میں بہت ڈر جاؤں گا ایف سمبڈی پوائنٹیڈ ای گن ایٹ می یدی کوئی میری طرف گن کو کرے گا تو آپ یہاں پر ایف سمبڈی پوائنٹیڈ یہاں پر ایف سمبڈی بیل پوائنٹ ایسے نہیں لے سکتے سوری بڑ پوائنٹ نہیں لے سکتے چونکہ ایف والے خلوج میں بڑ کا پریوک نہیں کیا جائے گا یاد رہی ایف آئی ڈیڈنٹ گو ٹو دیئر پارٹی یدی میں ان کی پارٹی میں نہیں جاؤں تو دی بڑ بی افنڈ ایف ایف آئی بڑ نہیں ہو سکتا یاد رہی ایف خلوج میں بیل بڑ کا یوچ نہیں کیا جاتا ہے لیکن ایسے ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ کسی سے کام کرنے کیلئے کہے تو یہ پولائٹ ہو جاتا ہے فارمل لیکن آپ اس طرح سکتے ایک فارمل لیٹر کے طریقے سے کہ ایف بی گریٹ فول ایف یو سینڈ می یور بروش ایس سون ایج پاس بل تو یعنی یہ پولائٹ ریکویسٹ میں یعنی پولائٹ نیس میں یوش کر دیا جاتا ہے بھوٹ کا پر ایف جو دیتے اس میں ایف والے سینٹینس میں بھرنے کے لئے آپ نہیں ملے گا تو آنسر ہے یس پلیج ایف یو بوڑ یادی تم چاہو تو یہ پولائٹ نیس ہے نا جب ہم ایف بوڑ کا پر سکتے ہیں چلی اور دیتے ہیں ایف پارٹ آف دی سینٹینس نوڈ دا ایف پارٹ ایف پارٹ میں نہیں بی جیسے if you took more exercise یادی تم زیادہ exercise کرو گے you would probably feel healthier would you mind if I used your phone تو ایف کھلوج میں بھر کا یوز نہیں ہو رہا ہے میں نہیں سوں گا کھڑ اور آل سو پاس سکتا ہے ایف کھولوج میں ایف یو took more exercise you might feel healthier یہاں پر یہ مینی روڑا کہ it is possible that you would feel healthier if it stopped رہنی we could go out اس طرح سے ہم کھر سکتے چلی یہاں پر کچھ exercise کر لیتے ہیں کہ they would be rather offended if I didn't go to see negative بنانا تھا یہ دو sentence complete ہیں پہلے سے if you took more exercise you would feel better اب یہاں پر ہم کرتے ہیں اور exercise اور یہاں پر ہمیں کرنا ہے feel جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی سے ریلیٹیڈ if I was offered the job I think اب یہاں پر آپ کیا use کرنا بتائیے I think I would take it I would take it اس طرح سے use کر I am sure me will lend you the money I would be very surprised if see refused کیوں یہ بڑھ سے لکھا ہوا ہے تو if والا sentence کیسے میں بنایا جائے رہا پاش 10 day سنٹیمنٹ 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 next if I sold my car یہ دی میں اپنی car بینچ دوں تو کیا ہو رہا negative بنانا ہے get تو I wouldn't get much money for it اس طرح سے use ہوا next a lot of people would be out of work if the factory closed down closed down یہ a lot of people subject would be یہ بڑھ سے لکھا ہے تو یہ sentence بانانا رہا next what would happen کیا ہو رہا if I pressed if I pressed the red button تو یہ بڑھ کے دوارہ ہے تو یہ if बाल sentence past 10 day minute when this gave me the range c abh c dash very upset if I lost it if past 10 day minute میں تو یہ بنانا ہوگا would if I would be sorry she would be very upset if I lost it next mark and carol are expecting us they would be disappointed if we تو یہ کیا ہوگا they would be disappointed بڑھ کے دوارہ لکھا ہے تو ایک بالا sentence past 10 day minute میں بنایا جائے گا تو یہ جائے گا if we didn't from next would tim mind یہ بڑھ کے دوارہ ہے تو if i borrowed his by without asking him یہ ہو جائے گا آپ کا if somebody that's in here with gun i would be very frightened i کے ساتھ یہ بڑھ لکھا گوا ہے تو یہ والا sentence بنی گا past indefinite میں i bought in here next i am sure so that if you explained the situation یہ پر fill کر na understand if wallah sentence past indefinite میں تو یہ بنائے جائے گا would understand تو یہ تھی دوستو آج کی خلاص ایسی لگی کمنٹ کر جی ضرور بتانا پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ share کر na thank you for watching this video